بای جسٹ سینگ ون سیمپل پرنزم کہ جس سیزن میں پانی زیادہ ہے اس میں آپ جمع کریں پانی آپ سٹور کریں تو وہ فسائلات کم ہو جائیں گے لوگوں کو تکلیف کم ہوگی اور جس سیزن میں کمی ہے اس سیزن کے لیے پھر وہ پانی اس سیزن میں استعمال کریں گے تو ہم نہ ہمیں جو شارٹرز ہیں اس سیزن میں تکلیف ہوگی نہ ایک سیسے سے تکلیف ہوگی اور نہ لوٹ سیڈے ہوگی تینوں چیزیں نہیں ہوں تینوں چیزیں نہیں ہوں تو ٹیکنیکل مسئلے کو تکنیکی مسئلے کو سیاسی بنیادوں کے اوپر اس کو تبدیل کر دیا گیا یعنی پوری سوچ جو ہے پلان جو ہے اس کو سبوٹاج کیا گیا ہے سیاست کو میں بڑا ایک سیکرڈ لفظ سمجھتا ہوں کیونکہ جب میں قائل عظم کی ہمارے بچپن جو گزری آئی تو زمانے میں قائل عظم جیسے لوگ تھے اور وہ ایسے تھے بہت کانگرس کے بھی میں مسلمی کی صرف بات نہیں کروں گا کہ وہ بس وہ جو دوسرے تھے کانگرس کے ساتھ مسلمی کی و مسلمانوں کی اختلافات تھے لیکن کہ جو رہنما تھے اب آپ گاندی جی کی بات کریں یا ان قسم کے لوگوں کی بات کریں تو وہ وہ تو آج کل کی سیاست میں میں اگر آج کل کی بات جو ہو رہی ہے کہ وہ سیاست ہے تو وہ پر سیاستدان نہیں تھے ٹھیک ہے سیاست تو وہ پھر ان لوگوں کی تیجو بھی اس کی اگر آج کل کی بات کریں ان لوگوں کی بات کریں اور آپ پھریٹا سیاست میں جوٹ اس میں نہ ہوگا یہاں تو جوٹ کی بات چل لئی ہے نا سب کچھ پاکستان کی لوگوں کو جو جتنا جوٹ پاکستان کے عوام کو کہا گیا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان جنیا میں کسی جگہ پر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بالکل ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں ناظرین شمس المرک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جو مس پرسیپشنز ہیں یا غلط فہمیاں ہیں یا جھوٹ ہے جیسے ابھی شمس المرک صاحب فرما بھی رہے تھے کہ سیاست تو وہ تھی جو قائد اعظم نے کی جس وقت پاکستان بن رہا تھا اب جو سیاست ہے بقول ان کے وہ تو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اس پر مزید جو اس وقت مختلف قسم کے خصشات بھی پائے جاتے ہیں خاص کر اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی کالا باگر ڈیم کی حوالے سے ان پر مزید بھی ہم معلومات لیں گے شمس المرک صاحب سے آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین گفتبو ہو رہی ہے جناب شمس المرک صاحب سے ثابت شیرمن وابڈا موجودہ جو سیلاب پاکستان کے اندر آیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں کائی جاتا ہے کہ انیس سو انتیس کے بعد اس خطے میں اتنے بڑے سطح کے اوپر سیلاب آیا جس نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی کائی جاتا ہے کہ دو کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں ایک نئی ڈیبیٹ شروعی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور شمس المرک صاحب بھی فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو چینج کرنی ہوں گی اور اگر ڈیمز بنا لیا جاتے تو اس سے ملٹیپل فوائد جو ہیں یعنی کے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے اس گفتگو آگے بڑھاتے ہیں شمس المرک صاحب اس کو کیوں ایک سیاسی جیسے آپ نے کہا جی کہ سیاست تو ان لوگوں نے کی جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس کو پھر سیاست کی نظر کیوں کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں اس کو کریکشن تھا تھوڑی سی کروں گا میں نے اس وقت جو کہا میں سیاست میں بھی جو لوگ اس کو اب سیاست کہتے ہیں میں اس کو سیاست نہیں کہتا لیکن کچھ لوگ ہیں جبکہ میں بڑی عزت کرتا ہوں اس لیے میرے خیال میں میں نے یہ نہیں کہا کہ پریزنٹ سیاستیں وہ جھوٹے اویلیبل ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارا یہ مونڈا ڈیم کہ مونڈا ڈیم کو ہم از ای فلٹ سٹوریج پراجیکٹ بنائیں فلٹ سٹوریج پراجیکٹ بنانے سے در ایسواد کا پانی کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکے گا اور جس کی وجہ سے نوشیرہ کے اوپر پریشر بہت کام ہوگا لیکن میں تو ایک بڑا ہی ایک ریڈیکل قسم کی سیلوشن کے اوپیچے بھی سوچ رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کابل ریور کی جو اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں یہ کہا کرتا تو یہ ڈوائس میں نے دی تھی ایک دفعہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کسی ایک بڑے اہم ایجنسی نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور مجھے اپنی بریفنگ دی تھی اور پھر مجھے پوچھا تھا کہ میری کیا ویوز ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میری ویو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان should use the giant development of کابل ریور as an instrument for a strategic account اور میں یہ کہوں کہ capacity آپ کے پاس میرے پاس technical capacity ہے right from the beginning کابل ریور کے شروع سے لے کر آخر تک اس کی giant development ہم کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ مل کر feasibility project بناتے ہیں plan بناتے ہیں جہاں پر کابل میں افغانستان میں وہاں پر irrigation projectیں بن سکتی ہیں تو ہمیں اس project کو بنانا چاہیے اس پہ آتے ہوئے وہ جو سوال میں نے کیا تھا میں وہ مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ کریں تاکہ اس کے بعد پھر اب تمہیں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر اگر جگہ مل جائیں تو flood storage project جو ہیں ہم ادھر بھی بنانا چاہیے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے یہ جو خطشات سندھ کے جو ہیں میں اب کہتا ہوں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو کچھ سندھ میں بیچارے عوام کو ہو رہا ہے میں تو خیال ہے کہ اس وقت مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کیونکہ وہ جس تکلیف میں ہیں جس مسئیبت میں ہیں ہماری ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں لیکن وہ کوئی کم تو نہیں کر سکتا کہ یہ پانی ہے اگر پانی نہ ہوتا تو ہندوستان جو تقریباً 80-70 ڈیم بنا رہا ہے کشمیر میں یہ کوئی بے وخوف لوگ نہیں ہیں دنیا کے لوگوں کو وہ پانی نظر آتا ہے ورلڈ بینک کو نظر آتا ہے ایشین بینک کو نظر آتا ہے ہندوستان کو نظر آتا ہے مجھے نظر آتا ہے ان کو کیوں نظر نہیں آتا سب کو تو نظر سب شامل ہے اس میں یا چند کچھ نیشنلسٹ جمعہ کس میں یہ سندھ کے اندر کیونکہ ایک زمانے میں مطرمہ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کالا باغ ڈیم جو ہے اس کو بنا نہیں سیئے یہ جو سندھ میں بھی کچھ اس قسم کا مسئلہ ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ کہتا ہے کہ صوبوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ پڑتے ہی رہے وہ کم نہیں ہونے اچھا یہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنیکلی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی بھی موجود ہے اگر انڈیا میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں چیلیس پچاس ڈیم بو بنا رہے ہیں کشمی میں وہ بے وکوف نہیں ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بیعتمادی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت بیعتمادی ہے اور وہ بیعتمادی کو بیعتمادی رکھنا جو ہے وہ بڑے زور کوشش کر رہے ہیں ایلی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ رہے میں نے ایک کوشش کی تھی کہ جو پانی کی ڈسٹیبوشن ہے اس کو آپ ٹیلی میٹر کریں یہ میری پروپوزل تھی تاکہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ کیا آپ مجھے مل رہا ہے میری الوکیشن کیا مجھے مل کیا رہا ہے آپ کو پتہ ہے دس سال ہو گئے کسی نے اس کو کرنے نہیں دیا اور جب سسٹم بنا اس کو اس طریقے سے بنائے گیا کہ وہ کام نہیں کر رہا صحیح طریقے سے جب تک وہ سسٹم ایسا نہ ہو کہ اس کو پر اعتماد ہو سندھ کا بھی اعتماد ہو پنجاب کا بھی اعتماد ہو میرے صوبے کا بھی اعتماد ہو پختنقواہ کا اور بلدستان کا بھی ہو تو پھر تو بات نہیں چلے گی یہ تو اہدمات کی بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک دریا دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کی جائن ڈیولیپمنٹ اور تمام یہ دریا پاکستان کے ہر صوبے سے گزرتا ہے اور بہت دسٹرک سے ہمارے صوبے میں تو بہت دسٹرک سے گزرتا ہے تقریبا اور اس کی جائن ڈیولیپمنٹ اللہ نے ہمیں ایک یہ بلیسنگ دی ہے اور ہم اس کے اوپر جگڑے کرتے رہیں تو یہ تو کفران نعمت میں آتا ہے اور کفران نعمت کی سزا جو ہے اللہ اس سے ہمیں بچائیں اللہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں دنیاج دیے ہوئے ہیں تمہیں اس کے دیے اور تمہارے تین پرابلم تمہاری صالب ہوتی ہیں آپ کی لوڈ شیڈنگ کا پرابلم صالب ہوتا ہے آپ کی سکیرسٹی آف وارٹر کا پرابلم صالب ہوتا ہے آپ کی سیکسیمن ایکسیس وارٹر کا پرابلم صالب ہوتا ہے زراعت زمینے ان کو آپ آبات کر سکتے ہیں دنیا کرتی ہے ہم کہتے ہیں چین نے ترقی کی کیوں ترقی کی چھین ہزار ڈیم انہوں نے بنائے میں چھوٹے کی بات نہیں کرتا اگر چھوٹے ڈیم بھی آپ انکلوڈ کریں پچاسی ہزار پچاسی ہزار ڈیم بنائے چین نے ہندوستان اس کی بریہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں ہندوستان نے ابھی تک جتنے ڈیم بنائے ہیں سالے چار ہزار ڈیم ہندوستان نے بنائے ہیں میڈیم ان لارج چھوٹے ڈیم چھوڑ کی امریکہ آپ کہتے ہیں جی وہاں پر ختم ہو گیا ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا ہے کیوں خلاف ہو گیا ہے چھوٹے ڈیم بنانے کے بعد ان کے پاس اب ڈیم ہر جگہ تو نہیں ہوں سکتا ڈیم اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ اس طرق ڈیزل میں جا کر حکومت کو ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ کو حکم دے کہ یہاں پر بیس پرائیبری سکول بناو ڈیم تو نہیں ڈیم کی دیئے تو پھر آپ پانی چاہیے ہوگا ایک دریا چاہیے اور پہ پہاڑ چاہیے اور اللہ تعالی نے وہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں وہ ہمیں دی ہوئی ہیں ہم نے اس کو سیاست کے نظر کیا ہوا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا وہ اس کے لئے خاص جگہ ہیں اچھا وہ جو آرگومنٹ میں نے دیا تھا کہ اگر باشا ڈیم میں یہ کہتے ہیں جی کہ دریا سندھ میں اتنا پانی نہیں ہوگا تو باشا ڈیم میں بھی تو دریا سندھ سے ہی پانی جاتا ہے اور جو لوکیشن ہے کالا باغ کی اس میں تو دریا کنار دریا سواد دریا خیبر دریا حسن چاروں مل کے یہاں پہ پانی کٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باشا جو ہے اس میں تو ایک ریور کی اوپر سے سورس آئی گی جہاں پہ آپ نے پانی بھی زیادہ کٹھا کرنا ہے اور جو لوکیشن کالا باغ کی ہے وہاں پہ تو چار سورسز آ رہی ہوں دیکھیں تربیلہ اور انڈس آج کالا باغ باشا کی اوپر ہماری ٹیکنیکل جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہماری مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے دو میجر ریور جو کابل ریور ہیں وہ ان 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 ٹیپٹ رہ جاتا ہے تربیلہ سے وہ ٹیپ نہیں ہوتا وہ صرف کالا باغ سے ٹیپ ہوتا تکہ ہمارا پورا کا جو پورا ہے اس لئے ہمارا سلاب کا پرابلم بھی کیونکہ کالا باغ کا بھی 1929 میں بھی اور اب بھی 1929 اور اس کا سلاب اس طرح جو ہوتا وہ بہت 1929 کے مقابلے میں بہت زیادہ آیا اس طرح تو ان لوگوں نے ان لوگوں کے جگڑے میرے ساتھ اس کو اوپر ہوتے تھے کہ جی کالا باغ سے فلڈنگ کی پرابلم ہے تو میں ان کو کہا تھا کالا باغ سے فلڈنگ کی پرابلم کوئی نہیں ہے نوشیرہ کے اپنے پرابلم ہیں اور اب بھی اگر ان 1929 کا فلڈ آئے تو جس طرح 1929 میں ہوا تھا نوشیرہ بھی ڈوب گیا تھا اور جو جی ٹی روڈ تا ہی بھی سب مرج ہوا تھا وہ پھر ہوگا یہ آ گیا لیکن ہماری بہت بڑی بدقسمتی میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں اپنے حجرے میں بیٹھتا ہوں لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں بات کرتا ہوں مجھے افسوس ایک چیز کا ہوتا ہے اور افسوس یہ ہے کہ غلطی کرنے غلط فیصلے کرنے والے تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں کیا مطلب جو غلط فیصلے کرنے والے ہیں جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکے وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں ہر جگہ پر پشاور میں اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں وہ بیٹھے ہوئے آرام سے جن کو ہم اپنا قائدین کہہ دیں جن کو دیسیان میکرز ہیں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں خمیازہ بغترہ ہے تو غریب آدمی اور اس اس فلڈ سیزن میں تو ہماری صوبے میں تو پختنقال صوبے میں تو یہ ہوا کہ ویلیجز میں دیہات میں تو غریب امیر کا بھی فرق مٹ گیا کیونکہ جب پانی آیا تو امیر بھی جو اس گاؤں میں امیر تھا جو اس اس کا پساہ ابھی اپنے کپڑے اور اپنے اولاد اور بچوں کو لے کر ہی مشکل سے اس نے جان بچائی ہے اور جو کچھ بھی تھا اس کا وہ سب بہ گئے اس میں وہ تو رہ گیا وہ در صحیح تو مجھے عشق اوپر تکلیف ہوتی ہے اب کیا پیغام دیں گے آپ پاکستان کا ہر حکومت کرے یا نہ کرے حکومت تو کوشش کرے گی لیکن شاید حکومت کی کپیسٹی کم ہو پاکستان کا ہر عدد آدمی یہ اپنی ذمواری سمجھیں کہ اگر وہ اللہ نے اس فلر سے اس کو بچائے ہوا ہے اور وہ خود اس معاملے میں ذرا خوش قسمت ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ مجھے اللہ نے اس لیے بچایا ہے کہ میں اپنے اس بائی کی امداد کروں جو کہ اس سہلاب سے سہلاب زدہ ہے جو سہلاب سے متاثر ہے اور اس کی امداد کریں اور اس کی امداد آج کل بھی اس کو ضرورت ہے اور پھر بعد میں بھی جب وہ وہاں پر ہو جائیں دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں جس کو بھی میں بہت عام کرتا ہوں اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ویلیجز جہاں پر فلڈ نونی سو نتیس میں بھی ہوئی تھی اور آج پھر ہوئی ہیں آیا ان کی لوکیشن ہمیں چینج کرنے چاہیے یا وہیں رہنے چاہیے اور ڈیم کی حوالے سے کیا پیغام دیں گے کیونکہ ہمارے اخبار نے ایک کیمپین بھی آپ نے دیکھیں تو میں دیکھیں میں بتاتا ہوں اگر آپ نے پاکستان کو لوٹ شیڈنگ سے پاکستان کو سہلابوں سے اور پاکستان کو مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب پختون فار سے ایک بیان آیا کہ جی اگر اس وجہ سے کارباب ہوتا تو یہ صوبہ صورت جو ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہوتا تو میں فسٹ ریاکشن یہ تھا کہ یہ ڈیرس مل خان کو تو نقصان نہ ہوتا خوش صوبہ صورت نہیں ہے خوش صوبہ پخصنقان نہیں ہے خوشتان وہاں جو وہاں جو لوگوں کے اوپر جو مسئیبتیں آئی ہیں نہیں کارباب کی وجہ سے کارباب کی وجہ سے جو فیدہ ہمارے ڈیرس مل خان کو ہوتا وہاں جو مجھے میں نے سنی ہے کہانیاں صحیح بات میں نے اپنے دوستوں کو ٹیلی فون کر کے ہر جو پر کہ بھئی کیسا تم پر کیسے گزری تم کیسے ہو وہ کہانیاں میں نے سنی ہے تو وہاں جو مسئیبت آتی وہ کم از کم جو اسمال خان تو بچتے ہیں بچ جاتے ہیں ہمارے باقی علاقے کو کچھ نقصان نہ ہوتا فیدہ بھی نہ ہوتا نقصان بھی نہ ہوتا کارباب کی وجہ سے لیکن وہ ایریا تو بچتے ہیں لیکن کارباب کی ویسے جو لوگ شیڈنگ کا مسئلہ یہ بھی بہت بڑا اہم مسئلہ پاکستان کے لئے شمس عمروز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا آج اس ایک اہم قومی ایشو کے اوپر